فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے اب پتہ ہی کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار جو بالکل لبرل ہونا ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو وہ ہے صحیح آدمی ایک ڈاکٹر ہے میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں سائنس دان کس طرف کو جا رہے ہیں اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں یہ سب چیزیں سوسائیٹی میں نظر آتی ہیں پہلے آپ ڈاکٹروں کی تخلیریں سنو گے نا بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی سپیچز میں ملے گا کوئی چیز کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے اب وہ ان کی زبان سے بھی لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے کیوں ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا تو لوگ سمجھیں گے یہ سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے تو اللہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے کیا سمجھتے ہیں ہاں یہ دقیان اس قسم کا آدمی ہے یہ پرانے یہ اللہ اللہ کو بیچ میں بتائی ہیں سائنس کا اللہ سے کیا تعلق حالکہ سائنس اور اللہ ہی سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا یار تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خون فلٹر کرتا ہے ڈیلی بیسس پر تو ایک دفعہ پھوٹے مو سے کہہ دو یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو اتنی بہترین مشین ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے کیوں لوگ کہیں گے یا ڈاکٹر صاحب آپ تو ملہ ٹائپ کے ہیں ہم نے تو ملہ ٹائپ کے ہیں ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی ریپورٹیں پڑھنی ہیں مذہب کا ترلکہ لگاؤ گئے پھر ہم نے نہیں سننا شرم آ رہی ہے تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں جانا ہے مرنا ہے یہ دماغ میں رکھو آپ سب نے مرنا ہے آپ کے گردے بھی مارکٹ سے شارٹ ہوں گے آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوگی سب کچھ فنہ ہے جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کرلو نہ انجام کیا ہے موت اور قرآن بار بار کہہ رہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہے وہ ہے نا کہ ہر چیز ایک لوجک کے تحت ہو رہی ہے ٹھیک ہے مانتے ہو رہی ہے لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سوفے ڈال دیئے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ قطرہ اور آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن جاتے ہیں تم تو اس چیز کو پڑھ رہے ہو خالق تھوڑی ہو کیریٹر تھوڑی ہو تو جس خدا نے تمہیں فرس ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قرآن قسمے اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں مٹی بن گئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرقین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا وہ مقابلہ یہی تھا کہ آخرت ہے تم مرنے کے بعد کیا ہوگے زندہ ہوگے اور یہ بات خدا کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا لہٰذا یہ سائنس نہیں بتائی گی آپ کو یہ خدا کے سفیر بتائیں گے سائنس دان خدا کے سفیر نہیں ہیں وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں ہیں خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے سارے پیغمبر اڑے گئے کہ مرنے کے بعد کون کرے گا زندہ کرے گا اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مزاق اڑایا گیا اس دعوے پر جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے ان کا مزاق اڑایا گیا آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں نَحْنُ آلَمُ مِمَا يَقُولُونَ وہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین سے کہتے ہیں کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا ریورس کرے گا ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے تو قرآن کہتا ہے فوراں یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگو تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے وہ ماز اللہ بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہیں ماز اللہ وہ کیا کر رہے ہیں یار ہم مر کے مٹی یہ کون سی اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پوسیبل نہیں ہے وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی نا کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جب کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے آپ کی باڈی کو ملز حاصل ہو رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کانوں میں سننے کی طاقت پاؤں میں چلنے کی طاقت تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں قدرت اس کا ایک ریزلٹ نکال رہی ہے یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھلنا شروع ہو گئے اتنی زبردست منیجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے اور وہ قرآن بتائے گا وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے دیکھو ڈاکٹروں کی ریپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ گوش کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں انڈے کھانے کے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان آتا ہے یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں علج کے رہ گئے اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا نہیں آری میرا خالے بات سونے آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا میڈیکل سائنس میں الڈھا دیا ہے بس لوگوں کو اور لوگ سن سن کے کیا کر رہے ہیں صحت بنانے کی فکر میں لگے میں اچھی بات ہے بنانے کی فکر کرنی چاہیے تو صحت بنا کے کرے گا کیا تُو اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا ہے تُو نے صحت بنا کے انجوائے کریں گے لائف کو صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی لائف کو کیا کریں گے انجوائے تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی مقصد ہو گیا پھر تو پیدا ہونے کا نا تو گدہ بھی تو یہ کرتا ہے ارے بھائی گدے کو جتنی اللہ نے کھوپڑی دی ہے اس کھوپڑی کے حساب سے وہ لائف کو کیا کرتا ہے انجوائے کرتا ہے نا ابے انسان کو جب بنایا گیا ہے ابے تب میں نے مہین اختر سے سیکھا ہے انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے حدف میں اور گدے کے حدف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا مہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا دیکھو آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے اس منزل سے اس مقصد سے چھانٹی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کس کا کس کو آلہ درجہ کا کام دیا گیا ہے کس کو دیکھو کمپنی میں آپ کچھ لوگ ہیں ایک کا کام ہے جھاڑو لگانا ایک کا کام ہے گٹر صاف کرنا یہ بھی ہوتا ہے نا ایک کا کام کیا ہے کرسی بھی بیٹھتا ہے وہ آکے جی منیجر ہے وہ وہ پورے سسٹم کو منیج کر رہا ہوتا ہے تنخواہ کس کی زیادہ ہوتی ہے منیجر کی ہوتی ہے نا کیوں اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا آلہ اور عرفہ کام ہے اس کے لیے صلاحیت بھی زیادہ چاہیے بھنگی کوئی بھی بن سکتا ہے منیجر کو بھنگی بنا سکتے ہو بھنگی کو منیجر نہیں بنا سکتے اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بولو ضروری ہے یہی ہے نا دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس میں جتنا دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کا گریڈ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور جس کی کھوپڑی کم استعمال ہو رہی ہے نا جس میں نالش کم ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے تنخواہ اس کی کم سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے مزدوروں کی محنت ہوتی ہے کماتے سب سے کم کون ہے مزدور کماتے اور جتنا اوپر چلتے چلے جاؤ گے نا جتنا آپ کا گریڈ فوج میں دیکھ لو محنت زیادہ نیچے جو طبقہ ہے نا ان کی محنت زیادہ ہے لیکن تنخواہ ان کی کم ہوتی ہے جو کمانڈر ہے نا اس کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی محنت سے مراد جسمانی محنت دماغی محنت تو بڑھتی ہے اس کی ساری ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہو رہا ہے تو پوچھا تو اس سے جائے گا تو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس کی جسمانی محنت کم ہوتی چلی جائے گی دماغی محنت بڑھتی چلی جائے گی گریٹ بڑھتا چلے جائے گا تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی جنگ جب ہوگی تو لڑتے ماتحت فوجی ہیں جانے زیادہ ان کی جاتی ہیں لیکن تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں وجہ کیا ہے بھائی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کا آفیسر ہے اس میں نالش زیادہ ہے اس میں دماغی صلاحیت زیادہ ہے تو دماغی صلاحیت کی بیس پر اور نالش کی بیس پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے مقام اور درجات کو ڈیوائٹ کرتا ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے کام کی بیس پر نہیں محنت کون زیادہ کر رہا ہے اب دماغی محنت کی بیس پر جو درجات ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا اس کا ویجن اور اس کا حدف ڈیفرینٹ ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے اس سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں لیے جاتے آپ نے کیا کیا جی آپ پی ایش ڈی کر لیا آپ نے آپ نے چارٹڈ اکاؤنٹ بن گئے آپ بڑی محنت کی میں کسی کمپنی میں مجھے کوئی اچھی جوب ملے گی میری بیس تیس لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور میں آڈٹ کیا کروں گا انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو چائے چائے بنانے کے لیے بٹھا دیا کہ آپ چائے بنایا کریں اور چالیس لاکھ ہم آپ کو چائے بنانے کے دے دیا کریں گے تو وہ چارٹڈ اکاؤنٹ کیا کہے گا کہ یار آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہی کام ایک چپڑاسی کے ذمہ لگایا ہے تو اس کا مطلب میرے اور چپڑاسی میں آپ کے نظر میں کوئی فرق بول مکمل کر لیں جوبلا کوئی فرق نہیں ہے تو میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی مزے کی گزرے وہ لائف کو انجوائے کرے تو اس کا مطلب آپ انسان کو جو حدف دے رہے ہیں گدہ وہ پہلے سے حدف لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے گدے کے حدف میں اور آپ کے حدف میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ گدہ اپنی سوچ کے حساب سے مزے اڑاتا ہے نا وہ تو اس کے بعد دماغ ہی نہیں ہے ورنہ وہ گدہ تھوڑی ہوتا اس کو بھی جب بھوک لگے گی وہ چاہے گا فریش گھاس ملے مجھے آپ اچھی گھاس ڈالیں اور پرانی گھاس ڈالیں تو جائے گا کس طرف وہ فریش گھاس کی طرف گدی دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے فوراً بھاگنا شروع کر دے گا گدی دیکھ کے آپ ایک مہینہ یہ جو لیبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم تو ایکچولی بڑے اخلاق و اخلاق ان کو ایک مہینہ آپ گوھرے کو آپ ایک سال کے لیے نائٹ کلب سے روک دیں ایک سال کے لیے آپ اس کو نائٹ کلب سے روک دیں پھر بسم اللہ ہی اللہ کو پڑھ کے آپ چھوڑے اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نظر کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور ما شاء اللہ وہ کتنے ایٹیٹیوٹ اور اخلاق اور ہمارے ہم مشہور ہیں کہ مسلمان قوم تھرکی ہوتی ہے پھر پتہ چلے گا کہ تھرکی اصل میں ہے کون تو مزے اڑانے کا شوق ان کو ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے بہت زیادہ ہے شوق ان کو وہ تو سارے مزے پورے ہو رہے ہیں تو وہ تھرک ان کے اندر اس طرح سے نہیں رہی ہے تو انسان کو جو لبرل لوگ حدف دے رہے ہیں وہ حدف فتح کیا دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہو بولو مزے کی زندگی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ گدہ بھی یہی چاہتا ہے میری زندگی مزے کی ہو پکری بھی یہی چاہتی ہے میری زندگی مزے کی ہو نہیں یقیناتہ ہماری پکری کو دیکھ لو جب دھوپ ہوگی تو چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے گی چھاؤں میں ٹھنڈ لگے گی تو کہاں کہ بیٹھ جائے گی دھوپ میں تو وہ اس کو اللہ نے اتنی اقل دی ہے انسان کیا کرے گا بھائی انسان کہے گا یار یورپ میں گھر بناو وہاں زیادہ مزے ہیں تو وہ موف کر جائے گا پکری تو یہاں سے چھاؤں میں ہی جائے گی نا ہمیں اللہ نے زیادہ سمجھ دی ہے کہ یار پاکستان چھوڑ گئے یورپ چلے جاؤ یا یہ کہ کراچی میں دیفنس چلے جاؤ یا کلیفٹن چلے جاؤ یا لاہور میں آپ رہتے ہو تو اسلام آباد چلے جاؤ اسلام آباد میں عام جگہ رہتے ہو تو بہریہ ڈاؤن چلے جاؤ یہی ہے نا تو اس سوچ میں اور پکری کے دھوپ سے چھاؤں میں آنے کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے سٹائل چینج ہے کام دونوں کا ایک ہی ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے یہ لوگ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا تین تین چار چار گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں ڈولے شولے بنانے میں میں ان سے اکثر کہتا ہوں جم میں جانا چاہیے ضروری ہے اس زمانے میں یہ تم کیوں جا رہے ہو تمہاری ایکسرسائز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تمہیں ڈولے بنانے کے لیے پیدا کیا ہے دیکھے نا اور تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے میں نے کہا یہ کافر پر سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں مسلمان پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی مسلمان کا حدف جان بنانا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا حدف جان بنانا ہے نا تو میرے بھائی یہ حدف ہی غلط چیز کو بنایا کیونکہ بننے کے بعد پھر ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے تو ایسی چیز کو اپنا حدف کیوں بنا رہے ہو جو آپ سے چھوٹ جائے گی یار ایک محبوبہ کا بارے میں آپ کو پتا چلا گیا کہ میں اس کو حاصل کرتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے جن حاصل کی اگلے دن بھاگ جائے گی ہے تو آپ کہو گے یار میں اس میں ٹائم اپنا ویسٹ کیوں کروں آپ نے حدف بنا لیا مزے کو دو خرابیاں اس میں لائف کو انجوائے کروں گا بس مزے کی زندگیوں یہ کافر کی سوچ ہے ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر انجینئر سب کا حدف ایک ہی ہے کہ انڈیویجویلی بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو مزے کا بنایا جائے بس یہ حدف ہے اصل اسلام اس حدف کو ماننے کے لیے تیار نہیں اسلام کہتا ہے یہ گدے گوڑے اور کتے بلی کبھی یہی حدف ہے تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہے گا نہیں تو پہلی خرابی اس نظریے میں کیا ہے کہ یہ حدف کس کا ہے جانوروں کبھی یہ حدف ہے دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز کو آپ حدف بنا رہے ہیں جو پائیدار نہیں ہے جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں کہتے ہیں بھائی پائیدار ہے یا نہیں چپل بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چپل ہے لیکن بھائی پائیدار ہے یا نہیں وہ کہہ نہیں یہ دو دفعہ چلیں گے ٹوڑی جائے گی آپ فوراں کہتے ہیں بھائی تو یہ چپل رکھ لیں ہمیں کوئی پائیدار چیز چاہیے کم اس کم ایک مہینہ تو نکالے نا ہاں کراچی میں لوگ پائیدار چپلیں اس لئے نہیں لیتے کہ ان کو پتا ہے دو دن میں مزے سے چوری ہو جائیں گی وہ تو اس لئے یہاں مہنگی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں اگر مہنگے چوتے آپ خرید لینا تو پھر چوتے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں تو میری تو اتنی چپلیں چوری ہوئی ہیں نا کہ اب مجھے چپلوں کا ہوش نہیں ہوتا کوئی بھی چپل پہن لو چوری ہو نہیں ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کون اٹھا کے گھومتا رہے گا تو اب مسئلہ کیا ہے جب ایک چیز پائدار ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو حدف بنانا دنیا کی سب سے بڑی ہماقت اور بےوقوفی انسان نے جس دن فیصلہ کر لیا نا سائنس دانوں نے ڈاکٹروں نے کہ اب ہماری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے اب ہم مریں گے نہیں پھر آپ مزے کو حدف بناو کہ یار یہ مزے وہ چیز ہیں جو ہمیں جوانی وہ چیز ہیں جو مل گئی تو ختم نہیں ہوگی ایک دفعہ ہم نے سپیڈ بریکر بنا لیا نا جیسے بڈی بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں آپ پورے پورے سپیڈ بریکر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے تو ہم نے جب ڈولے شولے بنا لیا تو اب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے ہمیشہ رہے گی یہ چیز لیکن ایک چیز کے بارے میں سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے ڈاکٹروں سے ہی پوچھو تو وہ بتائیں گے بھائی ہم جو آپ کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں نا انٹی ایجنگ چیزیں آگئی ہیں آج کل یہ کھاؤ تو آپ ہوں گے ستر سال کے لگیں گے آپ پچاس سال کے یہ بہت کچھ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ آپ ہوں گے ستر کے لگیں گے کس کے پچاس کے اچھا ڈاکٹر صاحب جب میں ستر کا ہوں گا تو میں پچاس کا لگوں گا تو پھر میں جب ستر کا ہوں گا تو پھر کتنے کا لگوں گا یعنی جب نوے کا ہوں گا تو کہیں گے جب نوے کہوں گے تو ستر کے لگیں گے زبردست ہو گیا یار جب میں ہوا نوے کا لگ کتنے کا رہا ہوں ستر کا اچھا جب میں نوے کا جب میں ایک سو دس سال ریپورٹ یہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اتنی صحت کا خیال کروں تو نوے پھر بھی میں کروس نہیں کر سکتا دروک صاحب کہیں گے نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی میڈیکل سائنس کی جتنی بھی ریپورٹیں ہیں جتنے بھی صحت بنانے کے نسخیں زیادہ زیادہ دس پندرہ بیس سال تک فائدہ پہنچائیں گے اس کے بعد ان نسخوں سمیت میں قبر میں ہمیشہ کے لیے دور جاؤں گا یہی ریزلٹ نکلانا تو یار یہ ایسا حدف ہے جس میں بہت بڑا ایک فالٹ ہے اور اللہ بے بہت بڑا ماز اللہ یہ الزام ہے کہ اے اللہ تُو نے ہمیں اگر یہ حدف دینا تھا کہ گدھے کا مقصد بھی مزے اڑانا ہے بھئی اور انسان کا مقصد بھی مزے اڑانا تو اتنا بہترین دماغ میں دینے کی ضرورت کیا تھی پھر کیا خیال ہے بھئی وہی بات ہو گئی نا کہ ایک منیجر آپ نے کیا کہا کہ اپنے کمپنی نے نا سی اے کروایا اپنے کسی ملازم کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیا اور اس کے بعد اس کو پوچا لگانے پہ لگا دیا تو وہ کیا کہے گا کہ سر آپ نے مجھے سی اے کروایا کیوں جب مجھ سے پوچا ہی لگوانا تھا یہ اعتراض بنے گا کی نہیں بنے گا تو ہم بھی اللہ سے پوچھیں گے کہ اے اللہ جب تُو نے ہمارا حدف یہ بنایا تھا کہ ہم نے لائف کو انجوائے کرنا ہے تو اس کے لئے اتنی ذہین کھو بڑی کی ہمیں ضرورت تھی نہیں ایسا ہی دماغ مل جاتے تو گدے گھوڑوں کتوں کو ملتا ہے اتنا کافی تھا مزے اڑانے کے لیے بلکہ اس میں سب اڑا لیتے ہیں ابھی تو دماغ زیادہ دے دیا کچھ تو بڑے مزے اڑا رہے ہیں سونے کے نوالے کھا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے ظلم کر کے دوسروں کے موں سے جتنے اور وہ ان قوموں کی وجہ سے نہیں مل رہی جو بڑی ایجوکیٹڈ پڑی لکھی قوم ہیں انہوں نے ان کے وسائل پر غبضہ کیا ہوئے دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ان کے پاس لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ایک دفعہ تبلیج مات گئی افریقہ کے کسی کنٹری میں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہینوں مہینوں ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا پتے اوبال اوبال کے کھاتے ہیں اس سے تو وہاں کا گدہ اچھا ہے یا نہیں ہے اس کو اس کی اوریجنل خوراک مل رہی ہے انسان کو اس کی اوریجنل خوراک نہیں مل رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ اگر تو نے ہم سے ہمیں مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اے اللہ تو نے پھر ہمیں اتنا بہترین دماغ دیا کیوں ہے اس سوال کا جواب نہ سائنس دانوں کے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے یہ بات بھی ہمیں کون بتائے گا جو اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں اللہ نے ان پر اپنے کلام کو نازل کیا اور اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں جو اتنا بہترین دماغ دیا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو جنات کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو یہ سب سے افضل مخلوق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں لیبلوکم ایوکم احسنو عمالا یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے میں نے تمہیں پیدا کس کے لیے کیا ہے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں تمہاری آزمائش ہے امتحان ہے امتحان بے وقوفوں سے نہیں لیا جاتا امتحان ہمیشہ ذہین لوگوں سے لیا جاتا ہے جانور کے پاس صرف مزے اڑانے تک کی کھوپڑی ہے وہ امتحان کے قابل نہیں ہے انسان کو جو ذہانت دی ہے جج کرنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے تاکہ اچھے کو اختیار کرے اور برائی سے بچے سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات تو مجھے اور آپ کو جو اللہ نے میرے بھائی پیدا کیا ہے نا جج کرنے کے لیے کہ ہم اپنی کھوپڑی سے دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جو صحیح ہے پھر اس کو فالو کریں اور جو غلط ہے ہم اس سے بچیں اگر ہم اس کام کے نہیں ہیں نا تو آپ جو مرضی صحت بنانے کے ٹوٹ کے استعمال کریں جم جا جا کے آپ موٹے تازے ہو جائیں فوکس نہیں کر رہے تو آپ میڈیکل سائنس کے سارے نسخے استعمال کر کے آپ کاروبار کے سارے طریقے استعمال کر کے بھی خدا کی نظر میں کیا ہے ناکام ہے آپ کہ جو کام دیا تھا اس کو تو فوکس کیا ہے نہیں آپ نے جو اللہ نے آپ کو کام دے کے بھیجا تھا اس کو تو آپ نے فوکس کیا ہی نہیں تو بار بار یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا آپ کو جس طرف لے کے جا رہی ہے نا اللہ اس راستے کو سو فیصد غلط سمجھتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھو گے آپ ڈرامیں دیکھو گے آپ فلمیں دیکھو گے آپ گھر میں بات کرو گے سب کی بات اے ٹو زیٹ کہاں سے شروع دنیا سے شروع ہوتی ہے اور ختم کس پہ ہوتی ہے دنیا پہ ختم